نیت بھی دل کے ذریعے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے تو اب اگر اچھی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا اور اگر بری نیت ہے اس معنی میں کہ عظم مسمم ہے گناہ کرنے کا تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا جب ہجرت کرنے کی استطاعت موجود شریعت کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے تو اب اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے ایک آدمی کوئی نیکی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا لیکن اس کے دل میں یہ تمنا موجود ہے اے کاش کہ میں بھی اس نیکی کو کر پاتا اللہ تعالیٰ اس کے اس اچھے ارادے کی وجہ سے اسے ثوابتہ فرمائے دیکھئے سلسلہ فیضان ریاض السالحین بروز جمعہ مدینہ منورہ میں شام سوا پانچ بجے اور پاکستان میں رات سوا سات بجے مدنی چینل پر سلو علیہ حبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل